اسلام علیکم روزانہ سبا کاموس کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں موٹر سائیکل کا پنکشر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہیں جاؤں تو بہتر ہے دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی اور جہاں پچھلے تین ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کے چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے پندرہ سولہ سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا وہ عجیب سوال یا نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا جب پنکشر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو ایک ہزار روپے کا نوٹ دیا اس نے سو روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیئے میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مننے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا آج دہاڑی نہیں لگی آہ مجھے واپسی کا کرایا سو روپے دے دیں گے میں نے ایک نکاح اس پر ڈالی سادہ سا لباز ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال پاؤں میں سمیٹ بھرا جوتا مجھے وہ سچا لگا میں نے سو روپے نکال کر اس پر ہاتھ پر رکھ دیئے وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا میں نے کہا سنو بھائی تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے آٹھ سو روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیئے وہ ہچ کے چاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا نہیں بھائی جان میرا گھر منڈھالی شریف میں ہے دو تین گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا تھا لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی تو سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا میں نے کہا اچھا یہ پیسے لے لو ماں جی کے لئے دوائی لے جانا وہ کہنے لگا دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا آج میں سارا دن ماں جی کے پاس روں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی مائے دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی میں نے حیران ہو کر پوچھا اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی اور وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا گلو گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی لیکن گلو کے واپس کی ہوئے آٹھ سو روپے میری ہتیلی پر پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی سٹریٹ کے رش میں خود کو یک دم بہت اکیلہ محسوس کرنے لگا کچھ دیر سوچ کر میں نے موٹر سیکل کا روخ ریلوی سٹیشن کی طرف موڑ لیا اور موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے سات سو روپے میں ساہی وال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا کہ کب گاڑی آئی کیسے میں سوار ہوا کچھ خبر نہیں جب ساہی وال سٹیشن پر اتر کے پھاتک سے اپنے گاؤں کی وین پر سوار ہوا تو آخری بچے ہوئے سو روپے کرایا دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے سہن میں چرپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندے نیم دراز تھی میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا مجھے دیکھتی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کی سینے سے جا لگا بس کے گیٹ میں کھڑے گللو کا مسکراتا ہوا چہرہ یک دم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے آٹھ سو روپے واپس کیوں کیے تھے والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے اس بات کا خیال رکھا کریں والدین کا کوئی نیمل بدل نہیں اگر آپ انہیں کچھ لا کر نہیں دے سکتے تو خیر ہے لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیں جن سے انہیں احساس ہو کہ وہ آپ کے لئے انتہائی اہم ہیں مائیں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی بھیجی دواؤں کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے